اور اب لبنان اور حماس کی سیکرٹ ڈیل کو لے کر بڑی خبر کیونکہ اسی سیکرٹ ڈیل کے ذریعے کیے جا رہے ہیں بڑے خلاصے جانسیس فائر کے بیچ لبنان سے بھیشن حملے اور لبنان کے حملے حماس کی رنگیتی ہونے کی ہے آشنکہ آپ کو بتاتے ہیں کیسے لبنان اور حماس سیکرٹ ڈیل کے تحت آئی ڈی ایف کو نچا رہے ہیں کیونکہ ابھی غازہ میں سیس فائر ہے یعنی نہ تو حماس نہ ہی آئی ڈی ایف کی طرف سے کوئی حملے ہوں گے مسئلن حماس سائلنٹ ہے سیس فائر چار دن کا ہے آج دوسرا دن ہے چھتیس گھنٹے کے اندر لبنان تابڑ توڑ حملوں کو انجام دے رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سوچی سمجھی ہی رنگیتی ہے اس کے سبوت بھی ہیں اب سبوت کے طور پر حماس جہاں دکھا رہا ہے سیس فائر کا وہ پالن کر رہا ہے وہی لبنان کی طرف سے ایک کے بعد ایک حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے ویڈیو بھی بقاعدہ جاری کر ہجب اللہ کی طرف سے بڑی دھمکیاں مل رہی ہیں اور پہلے ہی جنگ میں سیدھے اُترنے کا اعلان کیا جا چکا ہے اسی لیے اب سوال بڑے ہیں سوال یہ کہ کیا یہ حملوں سے آئی ڈی ایف کو اُلجھانے کی رنگیتی کا حصہ ہے کیا یودویرام کے بیچ حماس سے دھیان ہٹانے کا یہ پلان ہے اور حملے اس لیے بھی تاکہ حماس اپنا کام آسانی سے کر پائے اسی لیے نینات سب سے پہلے آپ سے اس بارے میں سوال کرنا چاہوں گی کیا یہ سب کچھ ایک رنگیتی ہے ایک ایسی رنگیتی جس میں اب آئی ڈی ایف کو کس طریقے سے نشانے پڑ لینا ہے اس کو لے کر بھی پلاننگ چل رہی ہے دیکھیں ہزباللہ اپنی کوشش کرے گا کہ وہ اسرائیل کی کچھ فورسز کو پنڈ ڈاؤن کرے پنڈ ڈاؤن کا مطلب ڈسٹریکٹ کرے گازہ سے تاکہ تین دن بعد یا دو دن بعد جب سیس فائر ختم ہوتا ہے تو پھر سے اسرائیل شروع نہ کرے ابھی میرے کو لگتا ہے کہ ہزباللہ کے پاس اس طرح کی کیپیبیلٹی بلکل ہے کہ وہ قریباً ون تھرڈ آف اسرائیل کی ٹروپس کو پنڈ ڈاؤن کر سکے پر ہزباللہ کے پاس ایک چیز نہیں ہے اور جو اسرائیل نے بار بار بڑی اچھی طرح استعمال کیا ہے اور میرے کلیکس سر ہیں ائر فورس سے یہاں پہ ہیں ائر سپیریورٹی ہے ان کے پاس اور اس ائر سپیریورٹی کے قارن انہوں نے پہلے بھی تین دن پہلے جو ائر سٹرائک کی تھی ہزباللہ پہ اس میں کافی نقصان پہنچایا تھا اور جب یہ وار شروع ہوا تھا اس میں لگاتا دو دن ائر سٹرائک کر کے بہت خطرناک نقصان پہنچایا تھا تو میرے کو لگتا ہے کہ اسرائیل کے پاس بھی شمتہ ہے کہ وہ دو فرنٹ وار آرام سے لڑ سکے اور میرے کو لگتا ہے نہیں کہ وار کے ڈائریکشن کو ہزباللہ اس وقت چینج کر سکتا ہے رائٹ بلکل صحیح کیا رہے ہیں لیکن راجیش صاحب یہ خبر کے بعد میں آپ کا جواب چاہوں گے کیونکہ لیبنن کا آئیڈی ایف پر مسائل حملہ ہوا ہے اور گائیڈڈ مسائل سے لیبنن کی اٹیک کو لے کر یہ بڑی خبر ملی جہاں آئیڈی ایف کے ڈرون کو ٹارگٹ پر حملہ کیا گیا آئیڈی ایف کی طرف سے حالہ کی دعویٰ یہ کہ اس حملے کو ناکام کر دیا گیا ڈرون کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا ہے ہوتری اسرائیل کس طریقے سے دھماکوں سے دہل اٹھا اس کی تصویر دیکھئے راجیش سر اب اسی پر آپ سے سوال ہم ایک طرف جہاں رنیتی کی بات کرتے ہیں سیکرٹ ڈیلز کی بات کرتے ہیں بقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں تصویریں جاری کر دی جاتی ہیں ہجبولہ نے بھی تصویریں جاری اپنی تیاری کو دکھاتے ہوئے کر دی اور وہیں اس طریقے سے اٹاک ہونا اسرائیل کا گھراف تو ہر طرف سے ہوئی رہا ہے دیکھئے جیسے کہا ہے کہ پنڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے ان کے پاس کافی ہتھیار ہیں حالانکہ ائر سپیارٹی نہیں ہے اور اسرائیل جو ہے ان کے ٹھکانوں کو کافی نشٹ کر رہا ہے لیکن دو چیزیں یہاں دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہیں ایک تو لیبنون میں عام سہمتی نہیں ہے اسرائیل کے خلاف کیونکہ وہاں پہ پوپیلیشن جو ہے کرسچن بھی ہے سونی بھی ہے اور شیعہ بھی ہے تو تینوں کے بیچ میں جو پاور شیرنگ ہے اس میں سہمتی نہیں ہے کہ ایز ای سٹیٹ وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہزبولہ تو ضرور ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ ایران کا پروکسی ہے اور ہزبولہ کے پاس بہت سارے راکٹس ہیں جتنا ہماس کے راکٹس ہم نے دیکھے اس سے تقریباً اسٹیمیٹ یہ ہے پانچ سے دس گنا زیادہ راکٹ ہزبولہ کے پاس ہیں تو اتنی ماترہ میں ان کے پاس ہیں اگر انہوں نے ابھی تک یہ فل فورس کیا ہوتا تو اور بھی دھما کے دیکھنے کو ملتے تو ابھی تک انہوں نے پورا جو ہے اپنا زور اس میں لگایا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس دوسری جو چیزیں ہیں جو گائیڈیڈ مسائل ہیں سرفیس ٹو ایر مسائل ہیں اوریجن کی ہیں وہ بھی انہوں نے کئی بار استعمال کیا ہے ایک بیس پر انہوں نے سرفیس ٹو سرفیس مسائل سے بیریکس کو اسریلی کے بیریکس کو دھوست کیا تھا تو یہ کیبیلٹی ان کے پاس ہے لیکن پورا ابھی تک جور نہیں لگایا ہے جب پورا جور میں آئے گی تو یود بہت پھیلے گا اسی لیے وہ جب پوری طرح جور میں آئے گی کیا اسی کان دیشہ ہے اور یود ویرام کے لحاظ سے یہ جو ہم نے لکھا کی حماس سائلنٹ ہجبولہ وائلنٹ